مری سے خبر شامل کرتے ہیں جی ٹی روڈ مری ٹوٹ ووڈ کا شکار عوامی نمائندوں نے بھی سڑک کی خستہ حالی پر چپ ساد لی کمپری باغ سے سنی بینک چی کا گلی تک سڑک میں جگہ جگہ گڑے پڑے ہیں جس وجہ سے نہ صرف ٹریفیک کی روانی متاثر ہو رہی ہے بلکہ اس سڑک پر سفر کرنے والوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مری میں اگرے ماہ کے بعد برفباری کا سیزن بھی شروع ہو جائے گا اور اگر اس سڑک کی خستہ حالی پر توجہ نہ دی گی تو یہ مزید ٹوٹ پوڑ کا شکار ہو جائے گی اس حوالے سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں مری سے ہمارے نوائندے آصف شوکت عباسی جی آصف شوکت بتائیے گا اسلام علیکم ہلسٹا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آصف شوکت عباسی تبدیلی تھرکار کے جتنے دعوے تھے تمام درے کے درے رہ گئے اسے موجودوں مری مین جیٹی روڈ پہ یہ وہ روڈ ہے جو راول پنڈی اسلام آباد سے مری کو بھی آتی ہے کشمیر کو بھی لین کرتی ہے اور کے پی کے کو بھی یہ جو مین روڈ ہے اس مین روڈ کی حالات دیکھ سکتے ہیں یہ مین روڈ جو ہے یہاں پہ بہت بڑے بڑے گڑے پڑے ہوئے ہیں یہ مین جو ہے جیٹی روڈ ہے جیٹی روڈ کے یہ حالات ہیں یہ صرف ایک جگہ سے ہم آپ کو یہ حالات دکھا رہے ہیں اپنے نظرین کو یہ مین جیٹی روڈ ہے اور اس روڈ پہ جگہ جگہ پہ گڑے پڑے ہوئے ہیں 3 سال پاکستان طریقہ انصاف کو اقتدار میں ہو چکے لیکن ابھی تاک ان روڈ پہ کوئی کام نہیں کیا گیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے اب دور دراز سے جو سیاہ آتے ہیں پوری دنیا سے یہاں پہ سیاہ آتے ہیں پوری دنیا سے یہاں پہ جو مری میں سیاہ آتے ہیں لیکن یہ سیاہ تھی مقام ہے اور یہ روڈ کے جو حالات دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیمرے کی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ کے کیا حالات ہے مین جیٹی روڈ جو ہے یہ وہ روڈ ہے خان صاحب کے بڑے بڑے دعوے تھے کہ جب آئیں گے ہم سب سے پہلے ملکی معیشت بہتر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے جو ہم سب سے پہلے داروں کو بہتر کریں گے لیکن اداروں کے جو کرکرتگی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین مری جیٹی روڈ ہے یہ گلڈنہ کے مقام پہ ہم کھڑے یہاں سے آگے کینٹ ایریا بھی شروع ہوتا ہے یہاں سے بڑے بڑے سیاستدان جتنے بھی ہے مری میں جتنے بھی آتے ہیں اسی روڈ سے گزر کے جاتے ہیں امران حان صاحب جب مری میں آتے ہیں وہ بھی اسی روڈ سے گزر کے جاتے ہیں امن صداقت عباسی صاحب کا بھی یہی راستہ ہے یہ مین جیٹی روڈ ہے یہ جو حالات مین جیٹی روڈ کے یہ حالاتیں دیکھ سکتے ہیں کس طرح گڑے پڑے ہوئیں یہ صرف مری میں صرف ایک جگہ گلڈنہ پہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں میں ایک جگہ سے دکھا رہا ہوں مری میں مختلف مقامات پہ جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں یہ ناظرین جگہ جگہ سے یہ روڈ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہے اسی طرح یہ صرف ایک جگہ کے حالات جو ہم اپنی ناظرین کو دکھا رہے ہیں پوری مری میں اس جو جیٹی روڈ کے حالات ہیں اسی طرح جگہ جگہ پہ گڑے پڑے ہوئے ہیں جگہ جگہ سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور یہاں پہ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناظرین لینے چاہیے یہ مین جیٹی روڈ ہے جہاں پہ پوری دنیا سے لوگ مری میں آتے ہیں جو سیعتی ایک مقام ہے پوری دنیا سے سیعتیں اس روڈ سے گزر کر جاتے ہیں نئی گاڑیاں لوگ لے کر آتے ہیں لیکن جو آگے گاڑی ہے روڈوں کے حالات ہیں اس روڈ پہ پھر خود دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مردبہ جو گاڑی آئے تو دوسری مردبہ وہ اسے علاقے پہ آدمی لے نہیں لے سکتا